موسیقی آج میں آپ کو آلو کی بجیا دیار کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کے لیے میں نے آلو چار سے پانچ آلو لیے اس کو کیوب کی شکل میں میں نے اس کو کٹ کیا اس کے لیے ہمیں جا یہ دو ادھر ٹوماٹر ایک کٹا ہوا پیاس ایک کپ گھی اور ایک چمچ سالٹ ڈیڑھ چمچ سرخ مرچ سابتگر مسالہ سالن مسالہ خوشک دھنیا اور دھڑا مرچ میں نے تین سے چار ہری مرچ کٹی ہوئی ہے ہرا دنیا کٹا ہوا اور دو ادھر مرچ سابت تو آئے چلے پکانے کا مرچ سابتگی جی تو اب ہم شروع کرتے ہیں آلو کی بچیا بنانے کے لیے اس کے لیے جو میں نے کی لیا تھا یہ گھیر گھر موچو کیا ہم اس میں لیے جو کٹی بھی پیاس تھی وہ ہم ڈال دیں گے ہم لوگ براؤن کریں گے ہلکا براؤن سے زیادہ براؤن نہیں کرنا اب یہ ہلکے سنیاری پیاس ہو گئے اس میں ہم نے جو کٹے ہوئے آلو تھے چھوٹے چھوٹے وہ سارے آلو ہم اس میں ڈال دیں گے ہلو ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تاکہ ہلو سارے پیاس اور آلو اچھی طرح مکس ہوگا ہلو کو ہم لوگ پانچ منٹ تک ہم اس بھی میں فرائی کریں گے تاکہ آلو کھڑے کھڑے آئے گے اس کو سا سا ہلکا ہلکا سا ہم چمچ پھلائیں گے تاکہ آلو دیکھکی کے ساتھ لگنا جائیں اور اچھی طرح سے ہلکے ہلکے بھی میں فرائی ہوگا اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماٹر کٹے ہوئے دو دکھ جو میں نے لیا تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اب اس میں جو کٹی میش تھی وہ ہم ڈالیں گے اب میں نے جو مسالے لیا ہوئے تھے نمک ہلڈی خوشک دھنیا پاورڈر لال میچ پاورڈر سالن مسالہ سابتگر مسالہ اور دادر میچ یہ میں سارے مسالے اس میں ڈال دوں گیا موسیقی موسیقی اس میں میکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈم پر لگا دیں گے اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا کوئی کچھ نہیں ڈالا جو ڈھی میں آلو میں نے فرائی کیے تھے اسی میں مسالہ ڈال کے تو اب میں اس کو ڈم دینے کے لیے پانس منٹ کے لیے ڈم دے دوں گے دم دینے کے بعد یہ بالکل تیار ہو جائیں گے موسیقی جی تو یہ دیکھیں کتے مزیدار آلو تیار ہو گئے ہیں اور یہ بہت اچھی آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ اسی میرے بنائے ہوئے طریقے سے اگر استعمال بنائیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے یہی دیکھیں بھونے ہوئے آلو تیار ہیں آپ ان کو گرمہ کرنان کے ساتھ کھا سکتے ہیں دیکھیں یہ ہماری آلو کی پچیا ہو گئی تیار اس کو گرمہ کرنان کے ساتھ کھائیں اور مزے لیں اور اپنی نیکسٹ کھانے پر ریسپی کا دیکھیں موسیقی 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 موسیقی